بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز دمیدہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ٹھک ٹاک ہوں گے میں ہوں نور اپنے چینل چٹکارہ فیزنز بائی نور سے ایک مرتبہ پھر آپ لوگوں کو ویلکم کرتی ہوں آج میری کچن میں بن رہے ہیں بہت ہی مزیدار سے کپککس آج ہم بنائیں گے وانیلا کپککس چلیے تو پھر چلتے ہیں چٹ پر سے اس کی ریسیپی کی طرف میری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کر کے آل کے بٹن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو میری ہار آنے والے نئی ویڈیو سب سے پہلے مل سکے اور اگر ویڈیوز پسند آئے تو ایک لائک بھی کر دیجئے سب سے پہلے میں یہاں پہ ایک نورمل سائز کا انڈہ رے لوں گی انڈے گوہم تھوڑا سا بیٹ کر لیں گے اب میں اس میں ہاف کپ کے قریب آئسنگ شگر شامل کر دوں گی اگر آئسنگ شگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ چینی کو نورملی جو ہے وہ گرینڈرے میں ڈال کر اس کو باریک پیس لیجئے اور اس میں ہاف کپ ملا دیجئے اب ہم چینی اور انڈے کو آپس میں مکس کریں گے اور اس وقت تک ہمیں اس کو بیٹ کرنا ہے جب تک یہ کریمیس ٹیکچر میں نہ آ جائے یہ کریمیس پروسس کہلاتا ہے یہ دیکھئے اگ اور شگر کا مکسٹر جو ہے وہ کریمی ٹیکچر میں آ چکا ہے اب میں اس میں شامل کر دوں گی 3 ٹیبل سپون کے قریب مکھن مکھن کو ڈالنے کے بعد بھی ہم اس کو بیٹ کریں گے یہ ہوم میٹ مکھن ہے آپ کوئی سا بھی مکھن لے سکتے ہیں اگ شگر اور بٹر کا مکسٹر جب ہمارا تیار ہو جائے گا تو ہم اس کو ایک باول میں نکال لیں گے دیکھئے مکسٹر میں نے باول میں نکال لیا ہے 1 ٹی سپون کے قریب اس میں ونیلا ایسنس شامل کر دیں گے اور اس کو میں اس پیچورا کی مدد سے اب اس کو مکس کر لوں گی اب ہم ایک سٹرینڈر لیں گے اور 1 کپ کے قریب میں اس میں شامل کر دوں گی all-purpose floor یعنی کہ میدہ میدے میں ڈالوں گی تقریبا 1.5 ٹی سپون کے قریب بیکنگ پاوڈر اور میں اس کو مکسٹر کرنے کے بعد اس کو سیف کر لوں گی مکسٹر ہم نے ایک ساتھ شامل نہیں کرنا ہے بلکہ ہم مکسٹر کو ہاف ہاف کر کے اس میں اےڈ کریں گے پہلے ہاف اےڈ کر دوں گی اور اس کو اچھے طریقے سے ہم مکس کر لیں گے اب ہم باقی کا بچا ہوا میندہ بھی اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے دیکھیں یہ مکسٹر ابھی بہت تھک ہے کہ یہ مکسٹر بھی نہیں ہو رہا میں اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے ملک شامل کروں گی یہ دیکھیں تھوڑا سا ملک شامل کرنے کے بعد ہمارا مکچر ابھی بھی کافی تھک ہے تو میں تقریباً جتنا دودھ تھا ہاف کپٹی قریب پورا دودھ جو ہے وہ میں اس میں شامل کر دوں گی اور ہم اس کو ایک ہی ڈائریکشن میں مکس کریں گے یہ دیکھیں ہمارا مکچر اب ہماری ریکوائیڈ کنسسٹنسی میں آ گیا ہے اس کنسسٹنسی میں آنے کے بعد یہاں پہ ہمارا مکچر بلکل ریڈی ہو گیا ہے اب میں اسی مکسٹر میں اسے تقریباً 4 ٹی بل اسپون کے قریب بیٹر نکال لوں گی ایک اگر بالی باول میں اور میں اس میںٹھیں کوکو پوٹر شامل کر دوں گی اور اس کو ہم مکس کر لیں گے کوکو پوٹر ڈالنے کے بعد دیکھیں یہ کتنا تھک ہو گیا ہے یہ مکس بھی نہیں ہوں پارا تو میں اس میں اپنی ٹے سپون کے قریب ملک شامل کر دوں گے ملک ایٹ کرنے کے بعد ہم اس کو اچھے طرق سے مکس کر لیں گے اور ہم اس کو صائد پر رکھدیں گے اب یہاں پہ ہم اپنی کپکک ٹرے تیار کر لیں گے میں نے یہاں پہ سب سے پہلے ٹرے میں آئلنگ کر لی ہے ٹرے میں آئلنگ کرنے کے بعد میں اس میں کپکک کورز لگا دوں گی اب ہم اس پہ بیٹر ڈالنا شروع کریں گے بیٹر ہم نے پورا اوپر تک نہیں فل کرنا ہے بلکہ ہمیں اس کو رائز ہونے کے لیے بھی اس پیس کو چھوڑنا ہے یہ دیکھیں سارے کپس میں ہم نے بیٹر ڈال دیا ہے ہم اس کو تھوڑا سا ٹیپ کریں گے تاکہ ہمارا بیٹر لیول میں آ جاؤ اور اگر ببلز ہیں اندر ائر ببلز بھی ختم ہو جائیں اب میں یہاں پہ کیا کروں گی جو میں نے کوکو پورٹر والا بیٹر بنایا تھا اب میں اس کو ایک پائپنگ بیگ میں ڈال دوں گی پائپنگ بیگ میں ڈالنے کے بعد دیکھیں ہم اس کی اس طرح سے ایک کون بنا لیں گے اب ہم اس میں تھوڑی سی ڈیزائننگ کریں گے ڈیزائننگ آپ کسی بھی پیٹرن کی کر سکتے ہیں آپ ڈیفرنٹ پیٹرنز اس میں بنا لیجئے موسیقی اب ایک ٹوٹپک کی مدد سے میں اس کی یوگ پر ڈیزائننگ کر لوں گی اس طرح سے جب ریڈی ہو جائیں گے تو میں تقریباں پری ہیٹی ڈی ون میں ون ایٹی ڈگری پر ٹوٹی فائی مینٹس کے لیے ان کو رک دوں گی اگر آپ دیکھچے میں بنا رہے ہیں تو دیکھچے کو بھی پری ہیٹ کر لیجے کر تیزا آج پہ دیمی آج پہ اس کو رک دیجے کر ٹوٹی فائیم سے ٹھٹی مینٹس کے لیے یہ دیکھئے 25 مینٹ ہو چکے ہیں ہمارے کپککز بن کے بلکل ریڈی ہو چکے ہیں بہت سوفٹ اور بہت سپونجی سے ہمارے کپکک بن کر ریڈی ہو چکے ہیں میں اس کے آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھئے اس کا کور بھی کتنی ایزیلی جو ہے وہ ریموو ہو رہا ہے اور انسائٹ بھی یہ بہت زیادہ سوفٹ اور سپونجی ہے میں آپ کو اسے دکھا دیتی ہوں کھول کر یہ دیکھئے اس کا کلر بھی کتنا اچھا آیا ہے اور ساتھ ساتھ ان تمام میورز کا بہت بہت شکریہ جو کہ میری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اور آگے شیئر بھی کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے اور اگر پہلی مردہ بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو نوٹفیکیشن کے صورت میں سب سے پہلے پتا چل سکے کہ میری ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہے اس کے علاوہ اگر یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہے تو اس کو بھی لائک کر دیجئے اور ایک اچھا سا کمنٹ بھی کر دیجئے انشاءاللہ تعالی نیکس رسپی کے ساتھ پھر آؤں گی جب تک کلی نور کو اجازت دیجئے گا اور ہاں جانے سے پہلے اگر آپ میرے فیس بک پیج یا انسٹرگرام کو بھی فالو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو لنک میں ڈسکرپشن میں دے دیتی ہوں آپ وہاں سے لنک سے جا کر میرے انسٹرگرام یا فیس بک پیج پہ چلے جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی پھر ملیں گے اللہ حافظ اللہ نکے بان